ایک بیٹی اپنے پتا کے سائے تلے خود کو جتنا محفوظ سمجھتی ہے وہاں وہ گھر کسی پر اتنا یقین نہیں کر پاتی یہی وجہ ہے کہ ہر پتا اپنی بیٹی کی سرفشہ کو لے کر بے حد سنجیدہ ہوتا ہے لیکن ذرا سوچئے کہ وہی پتا اگر اپنی عزت کی پگری مٹی میں روندنے پر آتر ہو جائے تو کیا ہوگا یقین مانیے انجام دیکھنے کے بعد آپ بھی شرمندہ تو ہوں گے ہی لیکن خود اسے سوال بھی پوچھیں گے کیا کرتی ہے عزت آ چکی بیٹی جس پتا کے سائے تلے بیٹیوں نے خود کو محفوظ سمجھا جس کی گود میں بیٹیوں نے کھیلا جس کی باہوں میں خوشی سے جھولی وہ جھولے ایک دن کانٹوں سے بھر گئے نازک من کو زخمی کرنے لگی کیا اسے کہتے ہیں پتا کا پیار کیا ایک باگ بان روندتا ہے اپنا باگ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پتا اس پاک رشتے کا دشمن بن جائے جس کی چھاؤں میں بیٹیاں خود کو محفوظ سمجھتی ہیں وہ تو ان باہوں سے اس لئے لپٹ پڑتی ہیں کی وہ اس در سے بچنا چاہتی تھی جسے ایک پتا دور کرتا ہے اپنے بچوں کی پوری شدت سے پرورش کرتے ہیں بیٹیاں پتا کے سر کی عزت کی پگڑی ہوتی ہے کوشش پتا کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی دنیا کی ہر بلا سے دور رہے لیکن بیٹی کی بیبسی کے پیچھے اگر پتا ہو بیٹی اپنے پتا کے سائے تلے خود کو اصدرکشت محسوس کرنے لگے پتا پاپی بن بیٹی کی آبرو بے آبرو کرنے لگے تو آپ کیا یہ پوچھیں گے کہ پتا کیسے بے شرمی پر آمادہ ہو سکتا ہے کیونکہ بیٹی تو پتا کی شان ہوتی ہے اس کے گھر کی عزت ہوتی ہے لیکن نہیں یہ بات جھلا میرٹ کے تھانا میڈگل کے راجنگر کالونی میں مِتھیا سابط ہوئی ہے تو چلیے آپ کو شرمناک حقیقت سے روبرو کرواتے ہیں جہاں پاک رشتے کا ہر دن ہر پل ہر گھڑی ہر سانس کے ساتھ کلنکت ہوتا ہوا چیخنے پر مجبور ہوا سسکتا رہا تڑپتا رہا اور زکھ بردار سے پرے ہوا تو مکان نمبر 62534 پٹے 135 کے پاہر اسثانی لوگوں کے ساتھ ساتھ اسثانی پولیس کی چہل قدمی نظر آنے لگی مکان کی دہلیز پر کھڑے پولیس والی اس منظر سے واقف ہوئے جو گھر کی دہلیز پر ساف دیکھا جا سکتا لہو پانی بن کر گھر کی دہلیز سے ہوتے ہوئے نالی میں بہ رہا ہے اندر کمرے کی حقیقت اور بھی زیادہ پھیاوہ ہے کچھ دیکھ رہے ہیں کمرے کا فرش خون سے جمع پڑا ہے اور قریب پڑی ہیں گھر کی مکھیاں ان دو لڑکیوں کے پتا کرن سنگ کی خون سے سنی لاش پڑی ہے جس کے سر پر ہتھوڑے سے انگینت وار کیے گئے ایک کے بعد ایک خونی وار تب تک کیے گئے جب تک اس کے سانسے نہیں تھم گئی اب ذرا اس بیٹی کا سنگین وہ الزام سنیئے کہ آخر کرن سنگ کو کیوں ملی سزائے موت ساکتا ہے پاپا ہمیں چھے گھاؤ ٹا ہمیں بلکل اپنے مہری جیسے سمجھتا ہے اس لئے چھے گھا تو میں نے مهم دیا کیا کرتے تھے آپ کو باپا کیا تھا؟ ہمارے ساتھ چھے گھانی کرتے تھے ہاتھ چھے گھانی کرتے تھے ہاتھ چھے گھانی نہیں آگا تھے اچھا تو آپ نے کیا کیا چھڑ گھانی سے تن آگا تو یہ ہمیں گصہ آگیا تو اسے ہتوڑا اٹھایا اور مار دیا ہے کم سے کم بار بار اب تو نہیں کرے گا چھڑکانی نہیں اب جب جت ہی کرے گا ہمارے ساتھ کب سے چھڑکانی کتا ہے آپ کے ساتھ ایک بالیا ضرم قبول کر رہی ہے لڑکی اس ڈر کے سائے تلے ہر وقت جیتی تھی جہاں کوئی شہدہ اس کے عزت پر گندی نظر نہیں گڑاتا تھا بلکی دنیا میں لانے والا وہ بے گیرد پیتا کرن سنگھ تھا جس نے اپنی بیٹی کے پاک رشتے کی پرواہ نہ کی بلکی اپنی سڑی مانسکتہ سے گرست ہیوانیت پر آتور تھا جہاں کیا دن کیا رات دونوں بیٹیاں پیتا کرن سنگھ کی منمانی سے تھک چکی تھی پیتا کی نیت میں کھوٹ تھا پیتا کی نظر گندی تھی جو بیٹیوں کو اپنی بیوی بنانے کی کوشش کرتا تھا ان سے اپنی بیوی کی طرح سلوک کرتا تھا ان کے ساتھ منمانی کرنے کی کوشش کرتا تھا تھک چکی تھی دونوں بیٹیاں روز روز کی پیتا کی گندی حرکتوں سے آجیز آ چکی تھی پیتا کی ہیوانیت سے نتیجہ 13 ماہ 2016 کی اہلے صبح بڑی بیٹی نے کھوکناک پیسلا لیا شراب کے نشے میں دھت پیتا پر ہتھوڑے سے وار کرنے شروع کر دیا اور پیتا کرن کی ہستی مٹا تھی جہاں ہمیں چار بجے پتا چلا تو ہم جب گئے تو وہاں یہ بتایا لڑکی نے کہ ہم نے اپنے پاپا کو مار دیا کیوں مارا تو وہ چھڑ کھانی کر رہا لڑکیوں سے ٹھیکے روز اب تنگ آگئی تھی لڑکی سادی سادی ہونے والی بھی ہے تین چار مہینے رہ گئے ہیں سادی سود گئی ہے تو وہ چھڑ کھانی کرتا تھا اس لئے تنگ آگئی انہوں نے اشا کر دیا بیٹی نے پیتا کے خون سے ہاتھ رنگ لیے اس نے پریشانی کا خونی حل تلاشا جہاں ٹارگیٹ کوئی گیر نہیں تھا بلکہ ان لڑکیوں کا پیتا تھا جو دونوں بیٹیوں سے منمانی کنی کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن آج ان بیٹیوں کو بے شرم پیتا کی کردوتوں سے چھٹکارہ مل گیا اب انہیں پیتا کبھی نہیں ستائے گا کبھی ان کی عزت سے نہیں کھیلے گا ایک راجگیر کرم سنگھ سناپ نولی یہ حمیر پکر رہنے والا ہے یہاں میڈکل تھانشت میں راج کالونی رہتا تھا اس کی دو بیٹیوں نے آج تھانہ میڈکل پہ آ کر کے سوچنا دی کہ ان کا باپ نسے کی حالت میں چار بجے کے آس پاس گھر آیا تھا اور اچانک لٹھرا کر کے وہ دیوال سے اس کا اثر لٹھرا گیا جس سے بلیڈنگ ہونے سے اس کی ملتو ہو گئی ہے اس گھٹنا کو سنگیان میں لیتے ہوئے گھٹنا کی چھانمین کی جا رہی ہے میڈکل سر میں چوٹ ہے یہ میڈکل پریشن کے پسچات اسپسٹ ہو پائے گا کن پسچتیوں میں یہ گھٹنا ہوئی ہے پھر بھی جو تحریر پرابت ہو رہی ہے اس کو پنجکت کرتے ہوئے کھٹنا کی چھانمین نمیتہ سے کی جا رہی ہے قتل کرنے کے بعد دونوں بیٹیوں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اپنا اقبالیا گناہ قبول کر لیا لیکن پولیس پولیس کے بیان میں یہ ویرودہ بھاس کیوں اگر قتل کرنے کے بعد دونوں بیٹیوں نے قبولی تو پھر پولیس دوہری کہانی کیوں سنا رہی ہے لیکن ہاں ایک بات تو سو فیسدی سچ ہے کہ جب باک رشتے کا قتل ہوا ہے انجام کھونی ہی نکلا ہے عبدالقادر میرٹ سمچار پیس پتی پتنی کا رشتہ وشواس کی اس دھاگے سے بندھا ہوتا ہے جہاں پیار سے رشتے کو سیچا جاتا ہے لیکن یہی رشتہ جب ناپات سمبند کی آنچ میں سلکتا ہے تو بیوی کے لیے شوہر کا پیار نہ کافی جہاں ہوتا ہے بلکہ بے غیرت بیوی اپنی مانگ کا سندور مٹانے پر آتر ہو جاتی ہے کیارہ مئی دوہدار سولہ کی اہل سفہ زلہ کن نوچ کی خودوالی گرسہ ہائے گن سے سٹی زلال آباد علاقے میں اس وقت کو حرام مچا جب اس ثانی لوگوں کی نظر مککے کی کھیت ماندھے موپڑی لاش پر پڑ لاش کو دیکھتے ہی اس کی پہچان شنشت ہوئی موت کی آگوش کا حصہ بنا شخص کوئی انجان نہیں تھا بلکہ گاؤں کا ہی باشندہ شادی شدہ بھورا پاٹھک نکلا جسے بڑی بیرہمی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا اس کے پرائیویٹ پارٹ پر زخم دیئے گئے خبر اس ثانی پولیس کو لگی تو پولیس نے بنا وقت ضائع کی فورنسک ٹیم فنگر پرنٹ ایکس پر جوگ سکوائٹ ٹیم کے ساتھ حاضری لگا کہ کن پر ستیوں نے شادی شدہ بھورا کی حتیہ کی گئے کیا بھورا کی کسی سے عدعوت تھی کیا کسی سے پیسوں کو لے کر باد ویباد تھا لہذا پولیس نے بھورا کے گھر کی دہلیز لانگی گھر کے ہر ایک کمرے کے ساتھ کونے کونے کی تلاشی بھی گئے جس سے کوئی سراغ اور سبوت مل سکے بھورا کی بیوی رنجنا کا بیان ریکارڈ کیا گیا جس نے ہتیا کی وجہ پروپٹی ویباد بتائے لیکن کیا بھورا کی بیوی نے جو کہا وہی سچ تھا یا پھر اس کے بیان میں کسی طرح کا ویرودھا بھاس تھا پولیس ہر اینگل پر پوری شترستے ورک کرتی تھا ڈاغ اسکوائٹ ٹیم کی مدد لی جا رہی تھا آخر کار پولیس کو ایک کلو ہاتھ لگا یہ تانا گورس رایگنز کی بات ہے کل سبے سبے ایک بھورے پاٹک نام کے جو جیتی جو لگ بھگ پین تیس چالیس سال کے لاز پاس کی گوزرال آباد کسبہ پڑتا ہے اس میں ایک دم جو گھر کے پاس میں سو میٹر دوری پہ ایک مکہ کی قیت میں لاش ملا ہے سوچنا ملتا ہی پولیس کی ٹیم ترند موکے پر پہنچ گئی اور ڈاغ سکارڈ بھی بھلا گیا اور فیلڈ یونٹ کو بھی بلائے گیا تھا تو گھر کے اندر سے بھی کون کے دبے وغیرہ ملے تھے تو پل ملا کے گھٹنا کے لوکل پولیس کے دورہ ورک آٹ کیا گیا ہے مرتق بھورا کی بیوی رنجنا نے اپنے جو بیان میں کہا اس سے پولیس ریکارڈ کر چکی تھی تحقیقات جاری تھی اس پہلو پر جہاں بھورا کے گھر میں کون کے دھبے ملے ایک کمرے کا کچھا فرش تاجہ خدا ہوا ملا جس سے اندیشہ یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ کمرے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہوگا گاؤں کے کچھ دوری پر بھورا کی لاش اور بھورا کے گھر کے بھیتر خون کے دھبے پولیس کی شک کی سوئی بیوارنجنا پٹی کی تھی جو لگاتار یہی بیان دے رہی تھے کہ وہ کچھ نہیں جانتی پوشتاش کے دوران وہ خبرائی ہوئی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنے کپڑوں پر لگے خون کے دھبوں کی کی کیا بجے بتائے کہ آخر اس کے تن پر پڑے کپڑے پر کس کا خون جمع ہوا ہے جو اکلیش برے پاٹک کو مارا ہے وہ ان کے کتھ کی پتنی رنجنا پاٹک اور نمن دویدی دونہوں نے ملکے اکلیش نے بریجیش پاٹک کو مارا ہے پتا چلا اس میں رنجنا پاٹک کی سمجھن اس کی پڑوسی نمن دویدی کے ساتھ تھا تو یہ پتی کی شراب پینا جوا کھیلنا اسے یہ ترستی اور ان کے گھر کی کرچہ بھی نہیں دیتا تھا نمن دویدی گھر کی کرچہ دیتا تھا جسے ان کے آپس میں بیچ میں پیار پسند ہو گیا ہے تو ان دونوں نے کہ سمجھ کے بارے میں ان کو پتا چلا اور انہوں نے یہ بیچ میں ایک آج بہار شک بھی کیا ہے اور جو گٹنا کے دن پہلے شام کو یہ گھر پہ تھا تب یہ اس کو لیکے بیباد ہوا اور ان میں سے اس میں نمن بھی آ گیا تھا اس میں مارپیٹ بھی اور اسے ہی کا دوران ان کو سمودھرین یعنی مودوا کے ہتھیا کیا گیا دیوا رنجنہ کا بیان موقعہ بارداز سے ملے چنگ سراغ اور سبور اور رنجنہ کا موبائل نمبر آخر کار اس ہنے پولیس رنجنہ کے کال ڈیڈیل ریکارڈ پر ورک کرتے ہوں سچ کی پرطال کی کی کیا رنجنہ کے ساتھ کسی غیر شخص کا اٹھنا بیٹھنا ہے کیا رنجنہ سے پتی کے رشتے مدھر نہیں سکتے کیا میاں بیوی میں انبن رہا کرتی تھے اسی تحقیقات کے پلسورو پولیس کا سچ سے واسطہ پڑا جس کی تصدیق کی ثانی لوگوں نے کی بارداز والی رات رنجنہ کے گھر سے پڑوس میں رہنے والے نمن کو بھاگتے ہوئے دیکھا گیا تھا لہٰذا پولیس نے سی ڈی آر کے ادھار پر کیس کی گتھی سلجھانی شروع کی کی کیا نمن ہی وہ شخص ہے جس سے بگت چھ مہینے سے رنجنہ بات چیت کیا کرتی تھی آخر کار سچ سے پردہ رنجنہ اور نمن کے بیچ کیا کچھ چل رہا تھا دے جا کے وہاں کیر پر ڈال ملے ابھی بھی سب دونوں کو بیان آلگ آلگ ہیں کچھ اور کہہ رہی ہے کچھ اور کہہ رہی ہے نہیں یہ تو پکہ آئے کہ ان دونوں نے ہی مانا کیونکہ ان کو ابھی بھی اپنے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں رنجنہ نے اپنے بیان سے پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی پروپٹی بیوات کا حوالہ دے کر نا باک رشتہ اور اپنے گناہ کو چھپانے کی بھرکور کوشش کی لیکن پولیس کے پاس جو ثبوت تھی وہ چیخ چیخ کر اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ رنجنہ ہی اس مرڈر کی ماسٹر مائنڈ ہے جس نے ساجش کے تحر اپنے شوہر بھورا کو راستے سے ہٹایا اور پھر گناہ پر پردہ ڈالنے کی شوہر کو کھیت میں ٹھکانے لگا دی اگر یقین نہ آ رہا ہو تو آپ بھی سنیئے اس لیے بیوی نے اپنے شوہر کی ہستی مٹھائی شوہر کو کھیت میں ٹھکانے کی جب وہ سوٹی جیسے بیوز جیسے ہو گئے تھے تو سر ان کو پھر ہم نے بارا یہ کی جب وہ بیوز جیسے ہو گئے جب وہ پیٹھے تھے تب وہ ہم نے حملہ کیا تھا پہلے انہوں نے ہم کو چکتے بارا رنجنہ کی ماں نے تو پتی پورا شرابی تھا جواری تھا تو شراب اور جوئے کے چکر میں اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہا تھا گھر کا خرچ چلانا مشکل تھا اسی کڑی میں رنجنہ کی ملاقات پڑوس میں رہنے والے نمن سے ہوئے پہلی ملاقات میں ہی نمن نے شادی شدہ رنجنہ سے نزدیکیاں بڑھتا آئے نمن کا رنجنہ کے گھر میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گئے جس سے واقف ہوئے شوہر بھورا کو یہ بار کافی کھلے کہ اس کی گہر حاضری میں اس کی بیوی سے کسی گہر مرد کا اٹھنا بیٹھنا بھورا شک کرنے لگا کہ اس کی بیوی اس سے بے وفائی کرتی ہے اور آخر یہ شک وارداد والی راہ سش میں تبدیل ہوا جب بھورا نے اپنے گھر کے بھیتر اپنی بیوی کے ساتھ نمن کو دیکھا جنہوں نے مجھے بھلایا تھا کس نے کون رنجنہ نے مجھے بھلایا تھا اس کے بعد میں تو آنچانک اس نے مجھے دیکھ لیا بیٹھا ہوا بیٹھے ہوئے تھے تو آنچانک وہ حسیہ لے کے اندر سے چونگے میں سے حسیہ لے کے آیا مجھے مارنے کے لیے اوپر سے بارکن چلا تاب رنجنہ نے پیچھے پکڑا تو ہم لوگ بچانے چلے تابہ ہم میرے انگولی میں چھوٹ لگی اور اس کے بعد اس نے میرے اور ہم نے پیچھے پکڑا پیچھے تو دوانے کے گوینے تو ہم نے شرف میں پھر چکر میں پھر رنجنہ نے دمگنکہ صnem ہم نے نہیں لیے نلیے ہم نے جو کچھ بھی ہم丈夫 اس کو خود کرنے باvolt کہ پین سال سے جس رشتے سے پتی بھورا انچان تھا وہاں بیوی رنجنہ نے ایک ایسے رشتے کی بنیاد کھڑی کرنے کی کوشش جو ناپاک تھا سماش کی نظر میں اپراد تھا لیکن بیوی بے غیرت کیسے بنی کیا واقعی اسے پیسوں کی کمی تھی یا پھر وہ پڑوسی نمن کے لیے اپنی مریادہ بھول چکی تھی اس پاک رشتے کو کلنکت کرنے نکل پڑی جسے پیار کی ضرورت تھے اس بھروسی کی درکار دی جو ہو کر بھی تھا ہی نہیں یعنی وشواس کی بھی ساتھ پر بیوی بے غیرت کر رہی ہے جس کا انت دیں سمانہ دنگ رہ گیا امیت مشرا کننا اور سماشار پلس